اسلام علیکم سٹوڈنٹ حسن کوچنگ سسٹم کے پینل سے میں ہوں میس نور آج ہم بات کریں گے انگلیش فونکس پر اس میں ساؤنڈ آف ایلفابیٹس کیا ہوتے ہیں ایلفابیٹ اے کی مختلف ساؤنڈ ہوتی ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اے ایلفابیٹ کو اردو میں علف اور علف مدہ کی آواز میں پڑھتے ہیں مثال کے طور پر اگر اے ایلفابیٹ علف کی ساؤنڈ دے تو لفظ آنڈ جس کا مطلب چونٹی ہے اور اگر اے ایلفابیٹ علف مدہ کی آواز سے پڑھا جائے تو لفظ ایپل لکھا جائے گا جس کا مطلب سیب ہے اے کے ساؤنڈ کے بعد اب ہم بات کریں گے بی ایلفابیٹ کی ساؤنڈ پر بی ایلفابیٹ اردو میں بے کی آواز دیتا ہے لفظ بیٹ ہے جس کا اردو لفظی معنی بلہ ہے لفظ بگ جس کے اردو جس کے اردو لفظی معنی پڑھا کے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ایلفابیٹ سی جس کی اردو میں جس کی اردو میں اردو میں سین اور کاف آوازیں ہوتی ہیں لفظ سین کی آواز دیتا ہے جس کے اردو لفظی معنی تفریحی جگہ کے ہیں اور دوسرا لفظ کیٹ ہے جو کاف کی آواز دیتا ہے جس کا اردو لفظی معنی بلی ہے جس کے اردو لفظی معنی بلی ہے